بہت ساری چیزوں میں آگے پڑھنے کی ضرورت ہے صحیح کہا گیا کہ ہم نے اور ہم پہ سب پہ ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک خاص مقام پر پہنچائیں کوئی اس میں شک والی بات نہیں لیکن اس کو بڑھائیے اپنے تجزیہ کو بڑھائیے اور پھر یہ دیکھئے کہ یہ وراستی سیاست یہ اشرافیہ کیا کابو کرنا ہر چیز کو یہ ذاتی کانڈکٹ جس میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آج کیا تھے اور آج محلات بن گئے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے جنرل دنیا جہان میں امیر لوگ جو ہے ان کے صف میں کھڑے ہو گئے آکے لوگوں کا نظر نہیں آتا یہ اسی طرح سو اب میں تھوڑی سی بات اقصد ہے کہ مجھے صرف افسوس ہوتا ہے کہ ہم تجزیہ کرتے وقت تھوڑا سا اس کو اپنے منتقی انجام تک پہنچائیں تجزیہ کو تاکہ اس کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں اس کے اندر آجائیں اب میں تھوڑی سی بات سبیکر صاحب آپ کی زیادہ تعلیم کی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کیونکہ بہت سارے محمران بات کرنا چاہ رہے ہیں سبیکر صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایشیوز میں سیاست کرنی چاہیے ہمیں عوام کی مفاد میں سیاست کرنی چاہیے یہاں پہ ہمیں ایک پچھلے چند دنوں میں ایک نظر آیا کہ جب سیاست جو تھی وہ بجائے اس کے عوام کے لیے ہو وہ اس لیے تھی کہ لگا لوگوں کو کہ اس سے ہماری پاپلیریٹی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں نے بہت بلنگ باغ دعوے کیے کہ جراب امتحانات جو ہیں بچوں کے اس کو پوسپون کر دو اس کو آگے کر دو تو میں کچھ ریکارڈ کی درستی کے لیے کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں سبیکر صاحب کرونا کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ ہوا تعلیم کے میدان میں جب بہت بڑا ایک امپیکٹ تعلیم کے میدان میں ہوا تو پچھلے سال ہمیں مجبوری کے تحت اور جب میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرا مقصد صرف کوئی اپنے آپ کا ذکر کرنا نہیں ہے میں خدا خواستہ اپنے آپ کو ہم نہیں کہتا سارے پاکستان کی اکائیوں نے مل کے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی وہ بھی شامل تھی جس میں پی ایم ایل این کی حکومت ازاد جمہور کشمیر کی وہ بھی شامل تھی اور جس میں باقی صوبے وہ سارے شامل تھے سارے وزراء تعلیم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اگلے سال ہم نے امتحان لینا ہے اس لیے کہ دو سال ہو چکے ہیں پاکستان میں کوئی امتحان نہیں ہوا جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کی کئی وجوہات اور بھی تھے ہم سمجھتے تھے کہ امتحانات جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی جو یا کسی بھی سٹورنٹ کی بس اس کی جو صلاحیت ہے اس کو جج کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور اس کی اوپر اور سب سے بڑی بات یہ ہے تھی سپیکر صاحب کہ اگر پچھلے سال تو ہم نے پرموٹ کر دیا کیونکہ اس سے ایک سال پہلے کا ہمارے پاس ریزلٹ موجود تھا یعنی کہ اگر ہم نے دسویں کو پرموٹ کیا تو نومی کا ریزلٹ موجود تھا اگر گیارویں کو پرموٹ کیا تو دسویں کا ریزلٹ موجود تھا اس سال تو ہمارے پاس کوئی ریزلٹ بھی موجود نہیں تھا تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس سال ضرور اگزیم لینا ہے لیکن ہمارے ذہن میں بالکل یہ تھا کہ کوویڈ کے وجہ سے بہت زیادہ سکول اور جو ہے وہ بند بھی رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں کو تعلیم اتنی نہیں مل سکی جتنی کہ ان کو ملنی چاہیے تھی اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے سہولت پیدا کریں لیکن امتحان ضرور لیں اس لیے انٹر پروینشل ایڈوکیشن میریسٹرز کانفرنس یعنی بین السبائی وزراء تعلیم کی جو کانفرنس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ جو نساب ہے اس کو چالیس کہ اب ہمیں کس طریقے سے کوویڈ کے وجہ سے بچوں کو فسیلیٹیٹ کریں تو ہم نے کہا نمبر ون ہم نے نساب جو تھا اس کو چالیس فیصد کم کر دیا اس کے بعد نمبر دو جو امتحان کی تاریخ ہوتی تھی وہ آپ کو سپیکر صاحب بخوبی علم ہوگا کہ انڈ مارچ ارلی اپریل میں امتحانات میٹرک کے ایف ایف ایسی کے ہو جاتے تھے ہم نے وہ تاریخیں آگے کرنی شروع کی پہلے ہم نے میئی تک اس کو پوسٹ پون کیا پھر سیکنڈ جون کو ہم نے اعلان کیا میں نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کو جولائی میں لے کے جا رہے ہیں یہ جو تین مہینے کے لیے ہم نے پوسٹ مورنمنٹ کی یہ اس لیے کی کہ ہمارے زیر میں تھا کہ ان کو بچوں کو مزید تیاری کرنے کا ٹائم مل جائے اور دو جو ان کو میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ ہم آپ کو اب چھے ہفتے اور دے رہے ہیں اور ان چھے ہفتوں میں آپ تیاری کر لیں پھر یہاں رکے نہیں ہم ہم نے یہ کیا کہ ہم نے میٹرک کے جو آٹھ مزامین تھے ان میں سے چار جو تھے ان کا امتحان ختم کر دیا ہم نے کہا کہ صرف چار مزامین ہے جس پہ آپ امتحان دیں میٹرک کے الیکٹیو سبجٹ جو اور اسی طرح ایف ایف ایس ای کے جو سات مزامین تھے ہم نے کہا جی کہ اس کے اندر آپ چار مزامین کے امتحان نہیں دیں گے صرف تین مزامین جو الیکٹیو ہے ان کے امتحان دیں گے سو سپیکر صاحب سلپس ریڈیوز کر دیا جن پرچوں میں امتحان ہونے تھے وہ ریڈیوز کر دیئے ٹائم تقریباً تین مہینے اور دے دیا اور بڑی مشکل تھی ٹائم کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جو امتحانات اور کالجز اور یونیورسٹی کا ایک سائیکل ہے آپ کو بہت خوبی اس چیز کا علم ہے کہ جب ریزلٹ آتا ہے ایف ایف ایسی کا تو اس کے بعد یونیورسٹیز میں ایڈمیشن شروع ہو جاتی ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے ایجنیرین کالجز میں ایڈمیشن ہوتی ہے جتنا ایکزیم لیٹ ہوتا جاتا ہے اتنی ایڈمیشن جو ہونی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے جولائی تک ایکزیم کو تین مہینے پوسٹپون کیا سبجٹس ریڈیوز کیے سلیبس ریڈیوز کیا اب اس کے بعد بے شمار بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ جو آپ نے کر دیا اس سے زیادہ نہیں ہوتا سوائے چند ایک کے جن کی خواہش نہیں ہوتی پڑنے کی اور میں آپ کو ایک سی بھی بتاؤں کہ امتحان جو ہے ہمارا اپنی میں تو اپنے بچپن کی طرف دیکھتا ہوں پڑھایا مصوت کرتا تھے جب امتحان آتا تھا امتحان سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بیٹھ کے تیاری کرنی شروع کر دینی اور محنت کرنی اور اس کو دن رات کر کے امتحان پورا اگر آپ امتحان نہیں لیں گے تو جو لڑکے تھوڑا بہت بچے پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا چھوڑ دیں گے تو اس لیے یہ جو امتحان تھا اس کے بہت سارے مقاصد تھے جو ہمارے ذہن میں تھے اور اس میں ایک مقصد یہ تھا کیونکہ تعلیم کا بہت مقصان ہوا تھا اس کے بعد ہوا کیا بہت پریشر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چنائے گئے اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ہے ایسے ہمارے مہزد ممبران جن سے مجھے توقع نہیں تھی جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات کو سمجھتے ہیں لیکن سیاسی مجموریوں کے وجہ سے کوئی فائدہ اٹھا لے کوئی سستی شہرت مل جائے گی شاید اس کی وجہ سے جس طریقے سے اب ہوا کیا ہے سپیکر صاحب بلوچستان کا امتحان اوور ہو چکا ہے سندھ کا امتحان ہو کے جلدی ختم ہو جائے گا اور پنجاب کے پی گلگت بلسستان ازاد جمعین کشمیر اور اسلام آباد میں امتحان جو چل رہا ہے ایک اور فکشن جو تھی وہاں پہ پیدا کی گئی حالانکہ بار بار میں نے ہر تقریر میں ہر بیان میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بین ورد سبائی وزراء کی جو کانفرنس ہے اس کا ہے اس کی وجہ ہے سپیکر صاحب تیس بورڈ ہے ملک میں ان تیس بورڈ کے اندر وفاقی حکومت کے اندر ایک بورڈ ہے باقی سارے بورڈ جو ہے وہ سبائی حکومتوں کے ہیں تو اگر ہم مل جل کے متفقہ فیصلے نہ کریں تو میرے پاس اٹھاروی ترمیم کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہی حکم دوں گیا بند کر دو امتحانوں کو کھول دو امتحانوں کو میں نہیں کر سکتا اب راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ سارے سندھ کے بورڈ سندھ کی حکومت کے بتاعت ہے میں کیسے حکم دے سکتا ہوں ان کو اس لیے ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ متفقہ طور پر کیے بل جل کے کیے لیکن اور سیاست سے بارہ طور ہو کے کیے اس لیے مجھے افسوس ہے اور پھر کہا کہ جی امتحان کا اور ٹائم دے دیں خدا کا خاف کرے تین مہینے پہلے دیے لسل بس ریڈیوز کیا اس کے بعد سبجٹ ایگزام کے ریڈیوز کیے کہ نہیں جی چھے ہفتے اور دے دیں صرف اس لیے کہ شاید وہ وہ بچوں سے کوئی تعلیم بجوانے کے لیے یہ یہ سیاست جو ہے اس کو میں بڑے سٹرانگلی پرزور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں اور ایک اور چیز تو ہر تین مہینے کے بعد ایک سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے میں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹائم اور چاہیے تو آپ سپلیمنٹری دے دیں وہ ایک بکرات ہے جو نہیں ہے موجود انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ امتحان میں فیر نہیں ہوتا تو وہ سپلیمنٹری فر گاڈ سیک اگر آپ امتحان نہیں دیتے آپ کا ایپسنٹ تصور ہوگا آپ سپلیمنٹری امتحان دے سکتے ہیں اور وہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو مجھے لکے مولانا صاحب اور کہاں جی آپ پتہ نہیں کہی غیب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہیں اور پارلیمنٹ سے بھاگ گئے ہیں میں پارلیمنٹ سے بھاگ ہوں جی ہمیں اشتہار دینا پڑے گا اب میں کیا کہوں کہ اشتہاری تو وہ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں میں تو اشتہاری نہیں ہوں جن کے اشتہار چھپ رہے ہیں سو سپیکر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے نائنٹی فائیو پرسنٹ بچے جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ اور یہ روٹین کے مطابق ہے اس لیے یہ ایگزیم کا سلسلہ چلتا رہے گا میں سب سے اپنے بوزد مہبران سے اور جو کہ خدارہ اس اشیو پہ سیاست نہ کریں خدارہ یہ سستی شورت کو چھوڑ دے اور یہ جو ایک نظام بڑی مشکل سے کوویڈ میں ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چلنے دیں ادر وائز بچوں کو بہت مقصان ہوگا ان کی تعلیم کے ساتھ نہ کھیلیں اور جو مرضی سیاست کرنی کریں ان کی تعلیم کے ساتھ نہ کھیلیں بہت مہربانی شکریہ راجہ پرویز شب صاحب راجہ پرویز شب صاحب جیپ چیز شکریہ جناب سپیکر میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پریزڈنشل ایڈریس کی حوالے سے تقریر کرنے کا موقع فرام کیا جناب سپیکر میں آج خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید پریزڈنشل ایڈریس ایک ایسا موضوع ہے جس پہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں جیسے بجٹ کی اوپر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی قدگن نہیں ہے مجھ سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے خواجہ محمد عاصف صاحب نے تقریر کی اور اس کے جواب میں پھر حکومتی بینچوں کی طرف سے وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے تقریر فرمائی دونوں طرف سے جو ابتدائیہ کلمات تھے جو ایک اچھا جسٹر ایک اچھا مہور رکھنے کی بات تھی اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک تقریر اپوزیشن کی طرف سے ہو اور اس کو حکومت کی طرف سے جواب آنا ہو تو پھر یہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں یہ کسی حد تک پیچھے رہ جاتی ہیں تو مجھے وہ ایک شعر یاد آرہا تھا وہ تھا کہ کہ یہ جب کوئی شخص ایک خاص ڈگر پہ چلتے ہوئے اس کی عمر گزر جائے جیسے بھتر سال کا ذکر ہو رہا تھا ایک لمبی عمر ہے اور اور وہ اسی ایک ڈگر پر سیاست ہو رہی ہو یا کوئی بھی کاروبار یا کسی قسم کا بھی نظام وضع ہوتا چلا جائے تو اس سے پھر ہٹ کر کوئی بات کر نہیں اگر وہ اپنے اوپر پوری پابندی لگا کر پوری کوشش کر کے پورا جبر کر کے کرتا بھی ہے تو پھر وہی چیزیں اود کر کے باہر نکل آتی ہیں آج بھی باتیں ہو رہی تھیں لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اچھائی اتنی ضرور آئی ہے کہ لفظوں کا چناؤ ٹھیک تھا لیکن باتیں تقریباً وہی تھیں خاص طور پر حکومت کی طرف سے وہی باتیں تھیں اور اس نے کہا تھا کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی میں کیسے تبارے انقلابِ آسماء کر جنابِ سپیکر میں کسی ایک خاص موضوع کو نہیں ٹچ کروں گا میں مختصر سی بات کروں گا لیکن یہاں بات ہوئی کہ پارلیمان کو طاقتور بنایا جائے یہ بات ہم کب سے سنتے آرہے ہیں کبھی کسی نے یہاں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کمزور کیا جائے ہم سب کہتے ہیں کہ پارلیمان کو طاقتور ہونا چاہیے پارلیمان کو سوورن ہونا چاہیے یا مقتدر ہونا چاہیے پارلیمان جو ہے وہ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اور یہ تمام اداروں کی ماں ہے یہی آپ نے بھی سنا یہی میں نے بھی سنا جب ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جنابِ سپیکر تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پارلیمان ویلکم چیئرمن سب پھر کیا وجہ ہے جنابِ چیئرمن کہ ہمیں بار بار اس بات کی رٹ لگانی پڑتی ہے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمان جو ہے اس کو مقتدر ہو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمان کی عزت ہو اس کی تقریم ہو ہم خود کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اس کے بارکس ہیں اگر میں یہ کہوں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان طاقتور نہیں ہے طاقتور مقتدر نہیں ہے یہ جو پارلیمان ہے یا جتنی اس کی عزت تقریم ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اب یہ ڈیاگنوزز تو سب کرتے ہیں ایک دوسرے کی بات کی ہم وہ نفی بھی نہیں کرتے لیکن پھر اس کا علاج کیا ہے کیسے طاقتور ہوگا ابھی کھڑے ہو کر یہاں کہا گیا کہ طاقتور ہوگا جب ہم ووٹ کو عزت دیں گے چلیں بالکل اچھی بات ہے حکومت کی طرف سے آیا کہ جناب ہم تو الیکشن کمیشن پورا الیکشن پروسس میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں